بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے بلوگ کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم قائز کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے قائز آج ہمارا پروگرام ہے سولر سسٹم جونت سینہ وہ آپ کو متعارف کر باتا ہوں دکھاتا ہوں کہ کتنا بڑا یہاں پہ سولر سسٹم لگا ہوئے قائز ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم ایک فیکٹری کے قریب سے گزر رہے ہیں اور یہاں سے سولر سسٹم جونت سینہ وہ بہت زبردست نظر آ رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ کتنی بڑی انہوں نے سولر سسٹم کی یہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ دیکھیں وہ دور یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ کتنا زبردست اور کتنی دور تک یہ جا رہے ہیں یہ سارا سولر سسٹم ہے اور اس سے یہاں پہ یہ جو فیکٹرییں ہیں ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں انرجی بیسٹ ہونے سے بچا کے اپنے ملک کے لیے یہ لوگ کیسا کام کر رہے ہیں اس سے فیکٹرییں انہوں نے چلائی ہیں یہ اتنا بڑا سولر سسٹم ہے اور دوسری یہ ہے کہ یہ موونگ سولر سسٹم ہے یہاں پر یہ ابھی اس کی ڈائریکشن کیسے ہیں صبح کو اس کی ڈائریکشن چینج ہوئی بھی ہوتی ہے دوپیار کو اس کی ڈائریکشن کسی اور طریقے سے ہوتی ہے اور شام کو اس کی ڈائریکشن کسی اور پیٹرن پر ہوتی ہے تو گائز یہ دیکھیں یہ سولر سسٹم کے قریب ہم کافی اور تک آگئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی ڈائریکشن مغیرہ اور یہ ایک ہی لین میں کافی سارے لگے ہوں ہیں اور یہ کتنے کونگے یہ ہزاروں سے زیادہ کی ہیں اور یہ دیکھیں بڑا زبردست سسٹم لگایا ہوا انہوں نے آج دھوپ بھی بہت زبردست ہے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت یہ سسٹم بنایا ہوا انہوں نے اور بقائدہ اس کا ایک کمرہ ہے یہاں پر انہوں نے وہ کیمرے وغیرہ ہرچر لگائی ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے یہ راستہ ہے اس کا بقائدہ لیکن یہاں پر اندر کوئی جا نہیں سکتا یہ دیکھیں آپ ہم آپ کو یہ پلیٹیں دیکھیں کتنی زبردست ہیں اسے انہوں نے سسٹم بغیرہ ہر چیز بڑا زبردست لگایا ہوا ہے یہ انرجی کو سیف کر رہے ہیں اس سیف کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ بجلی کے اوپر جونسہ ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا یہ قدرتی انرجی سیف کر کے اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنے ہیوی ہیوی انہوں نے یہ لگائے میں اور ان کی ڈائریکشن دیکھیں ان کے پولز دیکھیں ان کے سیٹنگ کا آرینجمنٹ دیکھیں اور یہ شام کو آٹومیٹکلی یہ چینج ہوتے ہیں یہ صبح کو اس کی ڈائریکشن کچھ اور ہوتی ہے شام کو ان کے ڈائریکشن اس لیول پر آ جاتی ہے آپ یہ دیکھیں یہ سائٹ سے اٹھے ہوئے ہیں صبح کو یہ بلکل سٹیٹ ہوتے ہیں اس طرح سیدھے ہوتے ہیں اور اس طرح ہونے سے یہ فائدہ ہے کہ صبح کو یہ سورج جونسہ مشرق سے نکلتا تو یہ اس سائٹ سے اپنا انرجی لے رہے ہوتے ہیں سولر سے سب اور شام کو اب یہ دیکھیں سورج کے حساب سے یہ موو ہوتے رہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے علاقے میں بڑے بڑے سولر سسٹم لگائیں جس سے بجلی کی آج کل پاکستان میں قلت ہے اس کو دور کیا جا سکے اور پیچھے دیکھیں پہاڑ بغیرہ کتنے زبردست نظر آ رہے ہیں پہاڑوں کے درمیان میں یہ کام کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ایک ہی لین میں بہت زیادہ سولر سسٹم ہے اور یہ سپیکٹری ایریہ ہے اس سپیکٹری ایریہ کو سارے کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے اس میں سارا سسٹم لگایا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کیمرے بغیرہ جو ان سے ہیں سارا کچھ انہوں نے ہر چیز لگائی ہوئی ہے یہ کمرہ ہے اس کے اندر سارا کچھ انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اپنا بجلی کا سارا سسٹم کہاں کتنی دینی ہے کیا حساب کتاب رکھنا ہے سارا کچھ اور یہ سارا انہوں نے دیکھنے کہ جنگلہ لگایا ہوا نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے جو صرف دروازہ کھول کے جائے گا وہ ہی اس کو مینٹین کرے گا اور وہ ہی وہاں سے واپس آئے گا موسم بھی اسو گرم ہے لیکن پہاڑوں کی یہ خوبصورتی کتنی زبردست نظر آ رہی ہوگی آپ کو گاڑیوں کا آنا جانا اور قائد آپ یہ دیکھیں ایک چیز آپ نوٹ کریں گے کہ ان کی ہر کمرے کے اوپر یہ گھومنے والا یہ لگاوا ہوتا ہے اگزاوس فین یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا اپکلیر اس سے اندر جون سے ہیں کمرے کے اندر جو گیسز بغیرہ یا کہلیں کہ اگزاوس فین کا یہ کام کرتے ہیں بسکلی ہوا اندر بھیج بھی رہے ہیں اور اندر والی باہر بھی آ رہی ہے ڈبل اگزاوس فین کا کام کرتے ہیں اور یہ کم از کم کم از کم جون سے ہیں نا ایک اکڑ سے بڑی جگہ ہوگی جس میں یہ نہیں یہ پھیلا ہوا ہے بہت دور تک آپ یہ دیکھیں کہ بہت دور تک اور پھر اندر جون سے ہیں نا ایک ہی لین کے اندر کم از کم کم از کم جون سے ہیں نا 10 ۔ 10 ۔ 15 ۔ 15 ۔ 20 ۔ 20 ・・・ والی trainings اور یہ فیکٹریوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے ان سے کہ یہاں لائٹ نہیں جاتی اور یہاں لائٹ زون سے نا ہر وقت ان سے آتی رہتی ہے بلکہ یہ لائٹ ہر وقت اس کو پروائیڈ کرتے ہیں اور دیکھیں یہ قدرتی جو انرجی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچایا ہوا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں یہ لگائیں سولر سسٹم اور اس سے فائدہ اٹھائیں جتنا زیادہ لگا سکتے ہیں کم از کم چارچر پلیٹیں بھی لگائیں نا تو آپ اس گرمی میں جو انسہ ہے وہ آپ ایزی لی یہاں سے آپ اتنی انرجی لے لیں گے کہ آپ جو انسہ ہے نا لوڈ شیٹنگ کو برداشت کر لیں گے مس اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکس ولاغ میں اللہ حافظ شیمان اللہ